پروگرام کا آغاز کروں گی آج کی پہلی خبر کے ساتھ دو کہ افسوسنا خبر ہے سید حسن نصر اللہ واللہ چلا گیا آف ہو گیا حضب اللہ کے سبرہ اور ہم ہمیشہ ان کی تقریر اور ان کی ہر تقریر کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اچھا لیکن وہ ملاقات اب منقطع ہو گئی ہے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے ایک چیزیں بتائی تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا یہ بیوات ایران تک جائے گا اس لیے کہ رائل کا کہنا یہ ہے کہ جو ساپ ہے اس کا ہیڈ ایران میں ہاں بھائی ہاں رائل ہمارے لیے ایک ڈائن بن گئی ہے ڈائن بچوں کا خون چوستی ہے اور ہم لوگ ماسوم بچے کی طرح ہم لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی ٹن بم آ رہے ہیں اس کے کمانڈ بانکر کیوں جب تک ہیران سے نہیں نپٹا جائے گا تب تک یہ سارے گروپ اس طرح کے بنتے رہیں گے ہماس کے لیڈر کو مارا گیا تھا اس طرح ابراہیم رائیسی کو تو اسلامی ورڈ جو ہے اسرائیل سے بہت زیادہ اس وقت در چکیا اچھا خاصا چپ چاپ بیٹھا تھا کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا یہ چودری بنا اس کو نپٹا دیا اور اس کے چودری بننے کے چکر میں اب پورا جو لیبنن ہے that will become a parking lot انشاءاللہ انشاءاللہ یہودیوں نے اتنا ہے بم مارنے اتنا ہے بم مارنے کہ وہاں پہ بالکل غازہ جیسا بن جائے گا لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں چون چون کے ماریں گے ایک ایک کو ماریں گے جو ملے اس کو ماریں گے جو ملک آیا اس کو ماریں گے چاہے امریکی کے اڈے ماریں چاہے ان کے جیاز ماریں چاہے نیٹو ممالکوں جو آئے گا اب ہم نے یہ ویسلہ کر لیا عالمی جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے او آئی سی کی جو ہے امرجنسی میٹنگ بلا لی گئے اب میٹنگ ارینج کروالی اب کیا فائدہ ہو اس میٹنگ ارینج کا جب آپ نے اسرائیل کے خلاف کرے ہی نہیں ہونا اس کو پر باعث ہے فخر ہے کیونکہ ڈر یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا اگریشن نہ رکا تو یہ آگ جو ہے گلف کنٹری تک بھی جا سکتی ہے میری بڑھ گئی ان سکسٹی سیون لوگوں نے نہیں بچنا ہوں جس میں چالیس کمپلیٹ ہو چکے جہاد لنگور نے گلاتیاں کھائیں تم نے بولا ہم بھی جہاد کریں گے کر لیا جہاد اسرائیل جو ہے وہ ہمارے لیے ڈائن بن گئی ہے ڈائن جو بچوں کا خون چوستی ہے اور ہم لوگ ماسوم بچے کی طرح ہم لوگ چھپ کے بیٹھے ہوں ہیں اچھا بات نہیں ہے کل رات چالیس لوگ شہید کمپلیٹ ہو چکے جو ان کی لسٹ میں ہے سیونیوں کی اس میں پاکستان میں بھی ہے بھئی امریکہ آگے کھانے کو دیتا ہوں ہمارے گھر میں ڈال راشن ڈال کے دیتا ہے ہمارے گھر میں تو ڈال کے دیتا ہے بھئی ہمارے گھر میں تو ڈال کے دیتا ہے ہمارا یہی تو مسئلہ ہے نا میں یہ کہتی ہوں بھائی حال فلال پاکستانیوں کا ایک باپ بہتر رورو کے پاس چلا گیا ہے نام تھا نصر اللہ لیکن پاکستانیوں کو تو یار بڑا دکھ ہوا ان کا نازائج اببو جو ٹھہرا رو رہے ہیں مات منا رہے ہیں چھاتی پیٹ رہے ہیں اب اگلا ٹارگٹ اسرائیل آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے والا یا کیا اس کا پلان ہوگا آیت اللہ خامنائی کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ اس پر پریشان نہیں ہوا کریں یا ہمارا میراس ہے شہادت ہم تو خوش ہیں یعنی اگلا ٹارگٹ آئے تو اللہ خامنائی خدا نہ خواستہ ہو سکتا ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتے اسی لئے وہ فیلحال محفوظ مقام پہ ہیں پھر بشارو لسد پھر بشارو لسد پھر رشین پریزیڈنٹ پھر رشین میں آپ کو پوری لسٹ ان کی تصویروں کے خواہ کے انشاءاللہ اگر پروگرام میں دے دوں گا اصل میں کمیمینکیشن کے گیپ جو آ رہے ہیں نا اس میں ہمیں تاتل آ رہے ہیں ہمیں جو ہم جن سے راپتوں میں ہیں وہ راپتے ہو نہیں پا لیکن ایک چیز پھر فیسن عذاب دی سکسی سیون لوگ ہیں چالیش شہید ہو چکے اور اتنا ہی نہیں پاکستانیوں کا ایک اور باپ جلدی جانے والا ہے جنت کی شہر پر اور اس کا نام ہے موپتی تارک مسود دل غم زدہ ہے اور آنکھ اشکبار ہے سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے گستاخت کی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اب دیکھیں ہر بندہ گستاخی کرتا ہے سوری کر لیتا ہے سوری سے نہیں کام منے گا پاکستان میں صرف الزام اگر آپ کے اوپر توہین مذہب کا لگ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیت وارنٹ دیکھیں اتنی بڑی گستاخی کی ہے ایسے شخص کی تو گردن کار دی جائیے گستاخ کی سزا سرطن سے جدہ کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہائے اللہ دیکھیں شاہ نے رسالت میں توہین کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے ہم سرکار کی اممہ سے ہیں اممہ اممہ کر پیارے اممہ اممہ گھٹڑو گھوں اور وہ بغیرت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں مانتے کیوں ہیں تو بھائی ہم پھولو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس دور کی آپ بدقسمی تھی کہہ لیں کہ چند شیطان کے پیروکار سستی شہرت کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھےس پہنچانتے رہتے ہیں لیکن مولانا تاریخ مسود کو بڑا جذبہ تھا والگرانے کا پبلک کو یوت کو کہ تم جیہاد کرو تمہیں نہ بہتر ہورے ملیں گی چندت ملے گی وہاں پر سراب ملے گی جام لگانا اب مولانا کا خود کا نمبر آگیا فٹ کے فلاور ہوگی میں تو بولتی ہوں جا وہاں پر یہاں کیا کر رہا ہے اس درتی پر تمہارا کوئی کام نہیں چلو فٹو یہ ان کو اپنا سرطن سے جدہ کروا لینا چاہیے تھا اور بہتر برجین ہوروں ہوروں کے پاس جنت عیاشی کی جگہ پر چلے جانا چاہیے تھا جو انہوں نے خود اپنی پریچ میں کہا ہوا ہے تو میں تو یہ بولنا چاہوں گا یہ مپتی کا تو پروگرام بڑ گیا پروگرام تو بڑ گیا بڑ گیا بھائی بڑ گیا 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 کہ سعودی آرے بیا اسرائیل کو accept کر چکے دیں جو کہ کسپ کرنا از سپریڈ ٹھنگ پاکستان نے بھی تک اچپ نہیں کیا لیکن سعودی آرب جو کہ تمام مسلم کنٹری کی اک عبادتگاہ مانی جاتی ہے مکہ ہے مدینہ ہے بلکل لیڈر ہے اگر وہ تھوڑی دیر صرف امریک چلیں وہ مان بھی لیتے ہیں وہ امریکہ کی بات مانتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے بھائی سعودی والوں سے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ اٹلیس بینگا ہیڈ اسرائیل تھوڑا سا بھی دبے گا نہیں اب میٹنگ ارینج کروا لی اب کیا فائدہ ہو اس میٹنگ ارینج کا جب آپ نے اسرائیل کے خلاف کرے ہی نہیں ہونا اسرائیل جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک ڈائن بن گئی ہے ڈائن جو بچوں کا خون چوستی ہے اور ہم لوگ معصوم بچے کی طرح ہم لوگ چھپ کے بیٹھے ہوں ہیں ہمارے ساتھ معاملات یہ ہو رہے ہیں آپ لوگوں نے کبھی خرگوش کو دیکھا ہے خرگوش پہ جب بلی اٹیک کرتی ہے نا تو خرگوش نا اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاں یار میں بچ جاؤں گا بٹ جو بلی ہے نا وہ اس کو پکڑ لیتی ہے پیچھے سے آگے دراصل ہم لوگ جو ہے نا وہ بچہ بن کے بیٹھے ہوں ہیں ہم لوگ ایٹمی پاور ہیں ہمارے پاس سارا کچھ ہے لیکن باوجود اس کے ہماری جو زبان ہے یہ کٹی ہوئی ہے ہم لوگ بول نہیں سک رہے ہیں ہم لوگ اتنا کر ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم لوگ بول سکیں ہمارے پاس کبھی ہمیں ڈرائیا جا رہا ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر ڈیوائسز فٹ کی ہوئی ہیں آپ لوگ بولو نہیں کبھی ہمیں بتایا جا رہا کہ یہ پھٹ جائے گا کبھی بتایا جا رہا ہے آپ کے گھر میں دماغے ہو جائیں گے یار کیا کر رہے ہو تم لوگ تم لوگوں نے جواب نہیں دینا بھائی کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پاکستان ایسا ہی ہے کو پوسیت ہڈیا چھ لگتا ہوا یہ سچموت جنہ کا پلہ لگ رہا ہے مجھے یہ ہے اصلی جنہ کا جین والا پلہ تم لوگ اٹھو یہاں سے واک آؤٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا نیتن یاہو نے بولنا سٹارٹ کیا تم لوگ اٹھے اٹھ کے یہاں سے تم لوگ نکل گئے ہو بھائی بولو نیتن یاہو کو نہیں فرق پڑتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تم لوگوں سے جس کی گود کے اندر تم لوگ جو ہے وہ پلتے رہی ہو ہم لوگ کیا کر رہے ہو لیکن ہم لوگوں کو اٹھ لیسٹ پاکل نہ بناو یار بولو اپنے حق کے لیے بولو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بولو بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ کیسا بدماش آدمی ہے اوپر بیلڈنگ سیویلین رہ رہے ہیں بچے رہ رہے ہیں عورتیں رہ رہی ہیں وہاں پر رہی ہیں چھپ کے آپ کبھی بھی دیکھنا جہادی جو ہے نا کبھی سامنے سے بارن نہیں کرے گا جہادی ڈرپوک ہوتا ہے جہادی جو ہے ہر سمجھ پیچھے وار کرے گا ہر سمجھ عورتوں اور بچوں کی آڑ لے کے وار کرے گا ہر سمجھ سیویلینز کو سامنے رکھے گا جہادی جہاد کا مطلب ہی یہی ہے نہیں جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن جہادی کرتے ہی یہی ہے تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ یہ ہے کوئی عزت نہیں ہے اس لڑائی میں ہم نے سامنے کی لڑائی نہیں ہے چپ چاپ مار دیا بزار میں بم بھوڑ دیا چپ چاپ سامنے لڑنے کیا رہے ایران کو بولو یار تم سامنے لڑو ایران کہتا ہے کہ اب ہم شوک منائیں گے ساپ اب ہم شوک منائیں گے اور ہم اس لیے شوک منائیں گے کیونکہ بہت مہان آدمی ہے سید حسن نصر اللہ جو مر چکا ہے وہاں پہ مورننگ ڈیکلیئر کر دی سٹیٹ مورننگ وہاں پہ مورننگ ڈیکلیئر کر دی اور اتنا ڈرہ ہے یہ ٹھیک ہے جو سپریم لیڈر ہے ایران کا بھائی اتنا ڈرہ ہے اتنا ڈرہ ہے کہ اس نے بولا میری لوکیشن چینج کر دو کیونکہ بینجیمن نیتنیاہو کا سمپل سٹیٹمنٹ ہے کہ تم کہیں نہیں چھپ سکتے ایران میں ایران میں کوئی بھی جگہ جو ہے ہماری ریچ کے باہر نہیں ہے ہماری پہنچ کے باہر نہیں ہے اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ایران میں اس بل میں چھپ جاؤگے بیٹا اس بل کے اندر مسائل ماریں گے تو اس نے بول دیا کہ مجھے لے جاؤ اس نے اپنا پیلس ویلس چھوڑا کھمین آئین ہے اور یہ کہیں اور جا کے چھپ گیا لیکن دوستان ایک بڑا سرپرائزنگ ریاکشن آیا ہے اور سرپرائزنگ ریاکشن آیا ہے لنڈن سے جہاں پہ ایرانی جو کی ان پاگل مولوی ملناوں سے پریشان ہیں وہ ایرانی سیلیبریٹ کر رہے ہیں دیکھئے ویڈیو یہ ایرانی جو ہیں یہ دیکھئے سب یہ یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ سکرین کی لیفٹ سائیڈ میں دیکھئے آپ کو پتا لگ جائے گا دے آر سیلیبریٹنگ دے آر ویری ہیپی اور یہ مبارک بات دے رہے ہیں اور کس ایمبیسی کے سامنے اسرائیل ایرانی جو ہیں اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تھینکیو یار تم نے اس کو مار دیا بہت اچھا کر رہا ہر گزرتے دن کے ساتھ بچوں کو مار رہے ہیں کٹ رہے ہیں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے اُلٹے لٹا کے ان پہ کتے چھوڑے جا رہے ہیں کیا جواب دوگے بھائی کیا کروگے تم لوگ لبنان کے اندر اگر اٹیکس کی بات کرے تو سیویلینز کے بیمارے جانے کے خبریں تین سو سے زیادہ ہلاکتے ہو چکی ہیں آپ کے بات سے میں اگری کروں گی کہاں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم غازی ہیں ہم مجاہد ہیں ہمارے پاس جذبیں ہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اسرائیل کی جنسی سے اتنا خوف ہے کہ کوئی بولتا ہے حیران کا صدر بولتا ہے اس کو ہوا کے اندر اڑا دیا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے پاکستان سے تو کوئی بندہ اس طرح کا نکلا ہی نہیں کہ کوئی بندہ بولے اگر کوئی بولتا ہے تو اس بندے کے اوپر جو ہے وہ پاگلپن کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے وہ ساحل عدیم صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا سا بولا ان کے اوپر ٹیگ لگا دیا کوئی دو چار اور بندے ہیں انہوں نے بولا انہوں نے لوگوں کو فارغ کر دیا ان لوگوں نے مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم لوگ سائیڈ پر کس کے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف ہیں ہم لوگ اپنے بھائیوں کی طرف ہیں یا ہم لوگ ان کی طرف ہیں جن کو ہم قبول ہی نہیں کرتے اب لبنان کے ٹیگ کے بعد کہہ رہے ہیں اوائی سی کی مٹنگ بلائیں گے 57 کنٹریز بیٹیں گے اب سب کو در پڑ گیا ہے کہ اسرائیل ہمارے کنٹری تک نہ آپ پہنچیں کہہ رہے گلف بھی لپیٹ میں آجے گا بہر کے میری بات آپ لوگوں نے شاید دیکھیں نا شروع کے اندر میں نے ایک بات بولی تھی کہ یہ ایک ڈائن بن گئی ہے سب کو لپیٹے گی سب کو لپیٹے گی دیکھا کیسے یار یہ لوگ بل بل آ رہے ہیں ایک آتنکوادی کی موت پر پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ یہ ایسا ہے کہ یہ آتنکوادیوں کو اپنا باپ سمجھتے ہیں ان کے آگے صحاب لگاتے ہیں لیکن اچھے لوگوں کو یہ بولتے ہیں کسائی ان کا اولٹا سسٹم چلتا ہے ان آتنکوادیوں کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی بہتر اوروں کے پاس پہنچا دیا جائے میرے کو تو بڑی خوشی ملی تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے پہ وہ کمنٹ سکسر میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہند بندے بہترام بھارت ماتا کی جائے یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی